آج آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور وہ موضوع ہے کیٹو ڈائیٹ تو بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیٹو ڈائیٹ صحت کے لیے فائدہ مند ہے یا یہ نقصان دے ہے تو اس حوالے سے میرا جواب یہ ہے کہ کیٹو ڈائیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ان بیلنس ڈائیٹ ہے اور اس کو وقتی طور پر ضرور کیا جا سکتا ہے اس سے شگر بھی بہجلدی کنٹرول میں آ جاتی ہے اس سے ویٹ لاؤس بھی وہاں تیزی کی ساتھ ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو لمبے عرصے تک کنٹینیو رکھا جائے تو اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹس ہے وہ ہم نے دیکھے ہیں چہرے پر جھوریاں پڑ جانا اور پلپٹ پروفائل ڈسٹرپ ہو جانا سمٹائمز بہت زیادہ ایب نارمل چینجز وہ نظر آتے ہیں اس میں اور اسی طرح سے بالوں کا گرنا فریشنس کا ختم ہو جانا جسم میں کمزوری آ جانا تو یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ لمبے عرصے تک اگر کیٹو ڈائٹ کی جائے تو اس کے اثرات یہ نظر آئے ہیں البتہ اس کے مقابلے میں اگر نیچرل ڈائٹ کی جائے فروٹس استعمال کریں ویجیٹیبلز استعمال کریں اور دودھ ہے خجور ڈرائی فروٹس ہیں صرف یہ اب استعمال کریں تو اس کے نتیجے میں بہت تیزی کے ساتھ ویٹ لوس ہوتا ہے اور لوگوں نے تقریباً 40 ڈیز میں 30 کیجی تک اس ڈائٹ سے ویٹ لوس کیا ہے اور اس کا پورا ایک ڈائٹ پلان ہوتا ہے جو کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ اگر چاہیں تو آپ اس ڈائٹ پلان پر بھی عمل کرتے ہوئے اپنا ویٹ لوس کر سکتے ہیں اور صحت کے ساتھ کر سکتے ہیں یعنی اس میں آپ کو کوئی انشاءاللہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا نہ اسکن لٹکتی ہے اور نہ ویکنیس ہوتی ہے کافی آدمی ایکٹیو فریش اینرجیٹک فیل کرتا ہے اور 40 ڈیز کے بعد اس ڈائٹ کو البتہ روک دینا چاہیے اور اس کے بعد نورمل ڈائٹ پہ آ جانا چاہیے اور وہ نورمل ڈائٹ بھی البتہ آپ کی کافی کنٹرول ڈائٹ ہو سکتی ہے تو اس اگر آپ اس ڈائٹ پین پہ عمل کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ اپنا ویٹ تقریباً جتنا بھی آپ کا ویٹ ایکسٹرا ہے کیونکہ ہر ایک کا اپنا جو ویٹ اوور ویٹ جو ہوتا ہے تو وہ ان کی باڈی کے لحاظ سے ہوتا ہے تو یعنی جتنا زیادہ وہ آپ کا ایکسٹرا ویٹ ہوگا وہ انشاءاللہ اس ڈائٹ کے نتیجم میں چلا جائے گا اور سہت کے ساتھ جائے گا تو امید ہے کہ آپ اس ڈائٹ پلان کو فالو کریں گے اور اپنا ویٹ آسانی کے ساتھ اور سہت کے ساتھ لوس کر سکیں گے